اسرائیل نے جنگ کا تیسرا چرن شروع کر دیا ہے اب سینا حماس کی سرنگوں میں گھس کر حملے کر رہی ہے آئی ڈی ایف کے مطابق اسرائیل آمی غازہ میں پانچ کلومیٹر اندر تک گھس چکی ہے سیکڑوں کی سنکھیا میں ٹانک غازہ کی سڑکوں پر دوڑ رہے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ بڑی سنکھیا میں اسرائیلی سینا غازہ کے بورڈر پر موجود ہے سیدھے شبدوں میں کہیں تو حماس کے سمپونڈ ناش کے لیے اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن پوری طرح ایکٹیویٹ ہو چکا ہے ایک کے بعد ایک دھماکے ہو رہے زمین سے کئی کلومیٹر کی اونچائی تک شولے اٹھ رہے آگ میں لپٹا بارود سب کچھ ختم کر دینے پر اتارو اسرائیل نے آج ایک بار پھر دیر ارپلا میں بھیشڑ بمباری کی اسرائیلی بھائیو سینہ نے یہ حملے نوسیرت علاقے میں کی یہ ویڈیو انہی دھماکوں کا ہے اسرائیلی بھائیو سینہ نے نوسیرت ریفیوجی کیمپ پر بھی بمبرسا ہے آئیڈی اپ کو یہاں حماس لڑاکوں کے کیمپ ہونے کا انپوٹ ملا تھا جس کے بعد اسرائیل کے لڑاکوں ویمانوں نے یہاں مسائلے تھا آسمان سے بارود برسا ہے نوسیرت ریفیوجی کیمپ اور اس کے آسپاس کے علاقوں پر اسرائیل کا یہ کوئی پہلا حملہ نہیں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل یہاں پھیشڑ حملے کر رہا ہے تابر توڑ حملوں کی وجہ سے یہ علاقہ خندہر بن چکا ہے اسرائیل کا تاوہ ہے کہ اس علاقے میں حماس کی کئی کیمپ ایکٹیف ہے یہاں کچھ سرنگے بھی جن کا استعمال حماس اپنے ہتیاروں کو چھپانے کے لئے کرتا ہے اس لئے اسرائیل یہاں بھیشڑ بمباری کر رہا ہے تیزی سے آگے بڑھتے یہ پیدل سولجرز اسرائیل کے وہ لڑاکے جن کے کندھوں پر حماس کو ختم کرنے اور بندھگوں کو چھڑانے کا ذمہ ہے اسرائیل کے یہ یودھا جس زمین پر قدم بڑھا رہے ہیں وہ گازہ کی زمین حماس کے لڑاکوں کا گڑھ ہے جہاں یہ سینک حماس کے کیمپوں کو ختم کر حماس کو جڑ سے مچانے کے لئے اتر چکے ہیں یہ گازہ میں اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کا ویڈیو تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کیسے اسرائیلی جوان حماس کے ٹھکانوں پر تاورتوڑ پائری کر رہے ہیں اسرائیلی جوانوں کے ساتھ کئی چینک بھی نظر آ رہے ہیں جن کے مدد سے اسرائیلی جوان حماس کے ٹھکانوں پر کولے تاگ رہے ہیں حماس کے خاتمے کے لئے گازہ پٹی پر ٹوٹل کنٹرول کے لئے آئیڈی ایف کا تیسرا اسٹیج شروع ہو چکا ہے جس میں اسرائیلی سینہ اتر ہی گازہ میں موجود حماس کی چار سو کلومیٹر لمبی سرنگوں کے نیٹور کو تبھا کرے گی اسرائیلی جوانوں کے ساتھ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں یہ ٹی نائن ایف بلڈوزر ہیں ان بلڈوزر کا استعمال اسرائیل حماس کی سرنگوں کو نشٹ کرنے کے لئے کر رہا ہے دراصل اسرائیل ہائپر سپیکٹرل سینسر کے مدد سے زمین کے بھیتر سرنگوں کا پتہ لگا رہا ہے یہ سینسر الیکٹرومیگنیٹک ترنگی چھوڑتا ہے جس کے چلتے زمین کے اندر کی ہر چیز اسرانی سے ڈیٹیکٹ کی جا سکتی ہے اسرائیل کی سینہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ٹی نائن آر بلڈوزر ہیں ایک ایک کر کے زمین کے بھیتر ٹریز کی گئی تمام سرنگوں کو دھست کر رہے ہیں تہس نہس کر رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں اسرائیل سینہ کے ودوانسک ٹینک آرٹیلری اور توپے گازہ کے بیٹل راؤنڈ میں مورچہ سبھال چکی ہیں ہزاروں کی تعداد میں آئیڈی ایف کے کمانڈو ہائی ٹیک ہتھیاروں کے ساتھ کومبیٹ آپریشن کے لئے تیار ہیں یہ ٹرون ویڈیو گازہ پٹی کا ہے جہاں تک آپ کی نظر جائے گی صرف ٹینک اور توپے نظر آئیں گی جو کسی بھی وقت گازہ میں گھس کر تباہی مچا سکتے ہیں ٹراؤنڈ آپریشن کی کمان دکشنی کمانڈ کی کمانڈر یارون فنکلمن کو سوپی گئی ہے جو آز گازہ پٹی پر پہنچے یہاں موجود جوانوں سے باتچیت کی آپریشن کے پورے پلان پر پاتھ کی یارون فنکلمن نے اپنے سندیش میں کہا ہے کہ اسرائیل کا صرف ایک لقش ہے اور وہ ہے ویڈیو جنگ کے پچیسوے دن گازہ سے کئی سٹلائٹ تصویریں سامنے آئی ہیں ان تصویروں میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی سینہ اور اس کے ٹینک گازہ میں قریب پانچ کلومیٹر بھوزار تک ہو چکے ان جوانوں کے ٹارگٹ پر ہماس کی سرنگیں اور سیکرٹ چھکانے جنہیں جوان چنچن کر ٹارگٹ کر رہے ہیں گازہ پٹی یہ موجود سینکرو ٹینک اور گازہ میں ہماس سے لڑ رہی سینہ تیاریوں سے صاف ہے کہ اب اسرائیل رکھنے بھالا نہیں اسرائیل ہر حال میں ہماس کا دی اینٹ کر کے رہے گا اسرائیلی پیم نیتون یهون بھی ایلان کرטیا کی گازہ کبینہ شکاونٹاون اون خودشکہ تابرتور پہروت پرساتے اسرائیل کے ٹینک سڑکوں پر چہل قدمی کرتے اسرائیل کے جوان یہ تصویریں کازہ کی جہاں اسرائیل کے جوان ہماس کے لڑاگوں کو چنچن کر موت کے گھاٹ اتارتے نظر آئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کیسے اسرائیلی ٹینک ہماس کے چھکانوں پر گولے داگ رہے وہی امارتوں میں خوزکر جوان گھروں کی تلاشی لے رہے ویڈیو میں گولی بھاری کے آوازیں بھی ساف ساف سنی جا سکتی تاباہ کی ایک ویڈیو ال بہر بولیوارٹ کے آسپاس کا ہے یہ گازہ میں موجود ایک بڑی سڑک ہے جو گازہ سمندر تٹ سے جبالیا تک جاتی ہے صرف اتنا ہی نہیں اتری گازہ کو دکھن سے جوڑنے والی سلحہ الڈین روڈ پر بھی اسرائیلی ٹینک موجود ہے ایک رٹائیڈ اسرائیلی سینی آتھکاری نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل گازہ شہر کو دو حصوں میں باٹنے کی کوشش میں ہے ویران سڑک پر آگے بڑھتے ایک سفید کار اچانک رکھ جاتی ہے ڈرائیور تیزی سے کار کو واپس مولنے کی کوشش میں ہے دائیں طرف سے اچانک ایک گولہ آتا ہے اور سیدھا کار سے ٹکراتا ہے تاوہ ہے کہ یہ ویڈیو گازہ میں موجود سلحہ الدین ہائیوے کا ہے جہاں ایک اسرائیلی ٹینک نے سیویلین کار کو گولہ داک کر اڑا دیا یہ ٹینک بیلڈنگ کے پیچھے چپ کر کھڑا تھا ٹینک کو دیکھتے ہی ڈرائیور نے کار کو مولنے کی کوشش کی اس سے پہلے کہ ڈرائیور اپنی کوشش میں کامیاب ہو پا تھا ٹینک سے نکلے بھارود نے کار کو اپنی چپیٹ میں لے لیا حملے کے وقت تین لوگ کار میں سوار تھے جن کی موت ہو گئی سیویلین کار پر جس وقت حملہ کیا گیا اس دوران پیچھے سے آ رہی کار میں ایک پترکار موجود تھا یہ ویڈیو کار میں موجود پترکار نے ہی اپنے کیمرے میں ریکارڈ کیا تھماکے کے وقت پیچھے آ رہی کار میں ڈر سے چیکھنے کے آوازیں بھی ساف ساف سنی جا سکتی ہیں اس گھٹنا کے بعد کار میں موجود پترکار نے اپنا ویڈیو بھی جاری کیا ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی ٹینک نے صرف کار پر ہی حملہ نہیں کیا بلکہ پاس آنے والی بس اور عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا یوسف ایش اللی صار معاکو بالظبور؟ اللی صار معانا انو الدبابة موجودة عند بنات سرین فنزاق عالناس محدش بسدک عالم الدبابة واقفة وبتستهدف وكل واحد بجرب عليها مش اطلاق نار جزاید ومن البحر في نفس الكلام الناس شافوها شود عین بعنیو في نفس المنطق وفي نفس المحیط غازا میں موجود اسرائیل کی سینہ گراؤنڈ آپریشن کر حماس کو جڑ سے ختم کرنے کا پرانہ لے چکی ہے لیکن حماس کے لڑاکے سرینڈر کرنے کے موڈ میں نہیں ہے حماس کے الکاسم برگٹ کے لڑاکے اسرائیل کی سینہ پر زمینی حملے کر رہے ہیں جس کا ایک ویڈیو بھی الکاسم برگٹ نے جارے کیا ہے ویڈیو کے پہلے فریم میں اسرائیل کے کچھ ٹینک، توپیں اور جوان نظرہ رہے ہیں جو آپریشن کی تیاری میں ہیں اسرائیل کے ٹینک اور جوانوں پر سرنگوں سے نکل کر حماس کے لڑاکے حملہ کر دیتے ہیں دونوں طرف سے تابرتوڑ گولی باری کے آوازیں بھی ساف ساف سنی جا سکتی ہیں ہاتھوں میں موجود گرنیڈ لانچر سے حماس لڑاکے اسرائیل کے ٹینکوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں حماس کا دعویٰ ہے کہ حملے میں اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچا ہے بارود برساتا ہے اسرائیلی ٹینک آگے بڑھ رہا ہے مگر ایک ہی شوٹ میں حماس کے لڑاکے اس ٹینک کے پر خچے اڑا دیتے ہیں یہ ویڈیو اس بات کا سموت ہے کہ گازہ میں اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن کتنا زیادہ مشکل ہونے والا ہے دیکھیں اسرائیل کے اس مرکاوہ ٹینک کو حماس لڑاکوں نے کتنی آسانی سے تبہ کر دیا حماس کا دعویٰ ہے کہ اس نے بیٹے چوبیس گھنٹے میں اسرائیل کے شے ملٹری ویکر اور تین ٹینکوں کو تبہ کر دیا اسرائیلی ٹینک کو نشٹ کرنے کے لیے حماس کے لڑاکے ارپیٹی گرنیڈ لانچر کا استعمال کر رہے ہیں جنگ جاری ہے الکاسم بریگٹ کے لڑاکے اسرائیلی سینکوں کو کڑی ٹکر دے رہے ہیں یود کے تیسرے شرن کے آگاز کے ساتھ ہی اسرائیلی سینہ بہت آکرامک ہو چکی ہے گازہ میں موجود اسرائیلی سینیک چنچن کر حماس کے لڑاکوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں اسی کڑی میں سینہ اتری گازہ میں موجود حماس کی ٹینلز میں بھی داکل ہوئی یہ ویڈیو دیکھیں زمین پر موجود یہ حماس کے لڑاکے ہیں جنہیں اسرائیلی سینیکوں نے اتری گازہ میں موجود سرنگوں سے دھردہ بوچھا آئی ڈی ایف کا تعویٰ ہے کہ یہاں موجود ٹینل میں پچیس سے زیادہ حماس لڑاکے موجود تھے حملے میں دس لڑاکے مارے گئے جبکہ نو کو اسرائیلی سینہ نے زندہ پکڑ لیا زندہ پکڑے لڑاکوں کے ذریعے اسرائیل کی کوشش دھماکوں کی لوکیشن اور دوسری سرنگوں کے بارے میں پتہ لگانے کی ہے ایک طرف گازہ کی سمین پر اتری سینہ حماس پر حملے کر رہی وہیں اسرائیل کے بایو سینہ بھی آسمان سے کال بن کا ٹھوٹ رہی بیتے چوبیس گھنٹے میں آئی ڈی ایف نے حماس کے چھے سو سے زیادہ ٹارگٹ گیا نہیں ٹھکانوں کو تبھا کر دیا ہے وہیں بات اگر بیتے چار دنوں کی کر تو ستائیس اکٹوبر کو حماس کے ایک سو پچاس ٹھکانے وہیں اٹھائیس اکٹوبر کو چار سو پچاس انہتیس اکٹوبر کو چھے سو اور تیس اکٹوبر کو بھی چھے سو ٹھکانوں کو اسرائیل نے تبھا کر دیا آئی ڈی ایف کے مطابق حماس کے چند ٹھکانوں کو تبھا کیا گیا ان میں کئی انفرسٹرکچر کمانڈ سینٹر سرنگ راکٹ لانچرز شامل ہیں اسرائیلی سینہ نے ایک بڑا دعویٰ بھی کیا ہے اسی لئے رہائشی علاقوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اسرائیل گازہ میں بھیشڑ بمباری کر رہا ہے اسرائیل کے حملے سے گازہ کے اسپتال بھی تہر رہی یہ ویڈیو گازہ میں موجود ایک ترکش اسپتال کا ہے جس کے بہت قریب اسرائیل کے وائیوسینہ نے مسائلیں داکھ یہ مسائلیں اسپتال کے پاس موجود امارتوں سے ٹکرا ہے مگر امارتوں میں ہوئے ویسپورٹ سے اسپتال میں بھی ہر کم بمچ گئے یہ ویڈیو اسپتال کے فسٹ فرور کا بتایا جا رہا ہے جہاں میڈیکل سٹارپ اور کئی مریض موجود تھے اچانک اسپتال کے پاس بھیشڑ دھماکے ہونے لگ جس کے بعد چاروں طرف افرات افری مچ گئے دھماکے کا ایمپیکٹ اسپتال کی بیلڈنگ پر بھی پڑھ اسپتال کی کھڑکیاں شک نہ چور ہو گئے رات میں بھی اسرائیل گازہ میں بھیشڑ ایر سٹرائک کر رہا ہے یہ ویڈیو بیتی رات کا ہے خان یونی شہر پر اسرائیل نے بھیشڑ بمباری کی اسرائیل کے حملے دن میں بھی جاری رہے اسیریل ویو میں دیکھیں کیسے مارتوں کے بیچ سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے بیچ بیچ میں دھماکوں کے آواز بھی ساف ساف سنی جائے سکتی ہے اسرائیلی بمباری کے بعد گازہ پٹی میں تباہی کا بھیاوے منظر دکھ رہا ہے چار اور ملبہ بکھ رہا ہے ہر طرف صرف خندھر ایمارتی نظر آ رہی ہیں جہاں اسرائیل گازہ میں ویدونس مچا رہا ہے وہی حماس بھی اسرائیل کے شہنوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے حماس نے تیلوی پر بھیشن راکٹ حملے کی حالانکہ آئرین ڈوم سسٹم نے حماس کی راکٹس کو ہوا میں ہی نشکر دیا اشدود شہر کو بھی حماس نے ٹارگٹ کیا ہے یہاں حماس نے بیک ٹو بیک پچاس سے زیادہ راکٹ تاکی یہ ویڈیو اشدود میں موجود ایک پارکنگ لوٹ کا ہے جہاں حماس کا ایک راکٹ تاکیر ہے جس کے بعد افراد تفریح مچ گئی حملے کے بعد پارکنگ میں کھڑی کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی صرف کاسا ہی نہیں اسرائیل نے ویسٹ بینک میں بھی آکرام اگر اکتیار کر لیا ہے ویسٹ بینک میں اسرائیل کی سینہ آپریشن چلا رہی ہے 31 اکٹوبر کی صبح اسرائیل نے حماس کے ڈپٹی سیکریٹری سالے الاروری کے گھر پر حملہ کیا ایک مسائل اٹیک میں سالے الاروری کے گھر کو تحس نحس کر دیا گیا اروری کا گھر ویسٹ بینک کے راماللہ میں موجود تھا حماس کا ڈپٹی سیکریٹری اروری ابھی قطر میں موجود ہے اسرائیل کا اٹیک آپریشن افتار پکڑ چکا ہے داور توڑ انداز میں اسرائیل کے سینہ ویسٹ بینک میں موجود ریفیوجی کیمپس پر ریٹ کر رہی ہے یہ تصفیریں ڈوباز کی ہیں جہاں اسرائیل کی سینہ اور ٹینکوں نے ریٹ کی جس کے بعد آئی ڈی اف جوانوں اور فلسطینیوں کے بیچ ہنسک جھڑپ ہوئی ہے چینان میں اسرائیل کی کافلے پر بم سے حملہ کیا گیا اس ویڈیو میں دیکھیں اسرائیلی آرورڈ بیکل کی گزرتے ہی ایک زوردار تھماکہ ہوتا ہے گازہ میں اسرائیلی ایکشن کے خلاف ویسٹ بینک کے لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں گروہی روکنے کی مانگ کر رہے ہیں نیبلز میں بھی سیکڑوں شاتروں نے ریلی نکال